اچھا اب یہاں پہ ہم نے ونس کمپلیمنٹ کے لیے مورے مشین بنانی ہے اب اس کی لاجک پہلے ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہونی چاہیے ونس کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس انپوٹ ون آ رہی ہے تو آؤٹپٹ کیا ہوگی زیرو اور اگر انپوٹ زیرو آ رہی ہے تو آؤٹپٹ کیا ہوگی ون ٹھیک ہے تو اس کا اب سلوشن کیا ہے جو جنرے پاس کمپلیمنٹ کا گیون بائنری نمبر the simple logic is that if the input is zero then the output will be one and if the input is one then the output will be zero اب اس پہ ہمیں اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاس کتنی سٹیٹ بنیں گی اور کیسے یہ کام کریں گی تو فرس سٹیٹ تو ہماری انیشل سٹیٹ ہوگی ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگوں نے بنانی ہی بنانی ہے یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم لوگوں نے پی ڈی اے کا بھی کام کیا تھا اس سے پہلے یا این ایف اے ڈی ایف اے کا تو میں آپ کہا رہا تھا کہ آپ سب سے پہلے جو بھی آپ کو پرابلم گیون ہے اس کے مطابق اس کی سٹرنگ سوچنے دن وہ سٹرنگ کیسے جنریٹ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے لاجک سوچنے گی اور دن لاجک کے بعد آپ تو مشین بنانی ہے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اب اسی طرح ہم لوگ لاجک دیکھیں تو ہمارے پاس انیشل سٹیٹ تو مسٹ ہونی ہونی ہے اب انیشل سٹیٹ سے اگر میں پاس زیرو آتا ہے تو میں نے آؤپٹ کیا کرنی ہے ون اٹ مینز کہ ہمیں ایک انپوٹ یہاں سے زیرو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے جو کہ انیشل سٹیٹ سے ایک اور سٹیٹ پہ جائے گی تو ہمارے پاس دوسری سٹیٹ آگی دہ تھرڈ سٹیٹ ایس ورٹ تیکنگ ون ایز انپوٹ اندو زیرو آیت پی کرنی تو اب ہمیں یہاں پہ واہ کی انپوٹ کے لیے بھی ایک اور سٹیٹ ہے یا ہوگی تو ہمارے پاس تین سٹیٹ ہو دیں گی ایک انیشل سٹیٹ ہوگی ایک زیرو کا انپوٹ کے لیے اور ایک واہ کی انپوٹ اللے لیے تو تین سٹیٹ ٹوٹل ہمارے پاس ہونی چاہیے بہم لوگ یہاں پہ وانس کمپلیمنٹ کر کہے آہ ایزی لی مشین مورے مشین بنا سکتے ہیں اب یہ کیسے بنے گی وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بنا رہتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ سٹیٹ لے رہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ اگر تو ویسے ہم منس کمپلیمنٹ کی بات کریں تو اگر سپوس کیا ہمیں پاس وان زیرو ون ون ہوتا ہے تو اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا زیرو ون زیرو زیرو لیکن کیونکہ مورے مشین میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس آوٹ پٹ جو ہے وہ ایک زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ لاجک تو ہم لوگ یہاں پہ سٹیٹس کا چینج نہیں کر سکتے تو جو ایک زیادہ آؤٹپٹ سٹارٹنگ میں آتی ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ زیرو رکھتے ہیں تو جب بھی آپ یہاں پہ آپ ون زیرو وان وان کمپلیمنٹ اگر فائنڈ کریں گے منس کمپلیمنٹ تو وہ ڈبل زیرو ون ڈبل زیرو آئے گی اسی طرح اگر سپوس کیا میں ڈبل وان کا کمپلیمنٹ فائنڈ کرتا ہوں تو وہ کیا آئے گا زیرو وان ڈبل زیرو ٹھیک ہے تو یہ فس زیرو کو ہم لوگ ignore کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹ میلز کہ جو فس زیرو ہے یہ کہاں پہ ہوگا یہ انیشیل سٹیٹ پہ ہوگا اس کی آؤٹپٹ انیشیل سٹیٹ کی آؤٹپٹ ہم لوگ زیرو رکھیں گے باقی جو ہے وہ آؤٹپٹ ڈیپینڈ کرے گی اس سائیڈ سے ہم لوگ آ رہے ہیں جو انپٹ لے کے آ رہے ہیں then ہم اس کے مطابق ہم لوگ نیکس سٹیٹ ہوگی اس کو آؤٹپٹ دے دیں گے تو اب یہاں پہ میں اس کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اب ان کو ہم لوگ یہاں پہ one by one لکھ لیتے ہیں تو کیوں ناٹ پہ ہمارے پاس جو آؤٹپٹ آئے گی وہ کیا ہے زیرو اور then one by one ہم لوگ ٹرانزیشن بھی بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس انیشیل سٹیٹ ہوگی then اس کے بعد یہاں سے ٹرانزیشن اس سائٹ پہ آ جائے گی اور then آؤ یہاں سے ٹرانزیشن اس سائٹ پہ بھی آنی ہے آؤ then یہاں سے کوئی ٹرانزیشن آؤ اس سائٹ سے ہم لوگ لے آتے ہیں then باقی یہ ہے کہ اس پہ ورکنگ کریں گے تو آؤ باقی کو کوئی ٹرانزیشن بنتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں آؤ سٹارٹنگ میں ہم لوگ انیشیل سٹیٹ پہ آئے یہاں سے اگر میرے پاس آتا ہے one تو میں آؤ ڈیو ون پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کا نام بھی دے جیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیو ون ہے ٹھیک ہے اور then یہاں پہ اگر ہم آئے تو یہ ہمارے پاس کیو ٹو ہے ٹھیک ہے اب اگر میرے پاس کیو ون سے ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے وہ ہم نے دیکھنا ہے تو ون سے ہمارے پاس آؤپوٹ جو ہے وہ زیرو ہونی چاہیے تو ہم لوگ یہاں پہ زیرو لکھ لیتے ہیں then اگر کیو ناٹ سے میرے پاس زیرو آتا ہے یہاں پہ زیرو میں لکھتا ہوں انپوٹ تو زیرو کے اگنس آؤپوٹ کیا ہونی چاہیے یہ ون تو یہاں پہ ہم لوگ ٹھیک ہے اگر کیو ون سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر کیو ون سے آ آ زیرو آ جاتا ہے تو ہمارے پاس آؤپوٹ کیا ہونی چاہیے کیو ون سے اگر میرے پاس zero آتا ہے تو آؤپوٹ منے پاس van ہونی چاہیے تو ہم یہاں پہ کیو ون سے کیو ٹو پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میرے پاس zero آتا ہے تو اور اگر کیو ون سے میرے پاس one آتا ہے تو پھر آؤپوٹ کیا ہو نہیں چاہیے یہ zero It means کہ qui ہم لوگ set loop جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر q1 سے میرے پاس one آتا ہے تو then اسی طرح اگر q2 کی بات کریں تو q2 سے اگر میرے پاس zero آتا ہے تو q2 سے zero آیا تو output one ہونی چاہیے it means کہ یہاں پہ ہم لوگ self-proof use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ zero آ گیا اب اگر q1 سے میرے پاس one آتا ہے تو output کیا ہونی چاہیے zero تو ہم لوگ یہاں پہ transition اس سائیڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ zero لکھنے آ سوری یہاں پہ one لکھنے اگر q1 q2 سے میرے پاس one آتا ہے تو output zero ہونی چاہیے اب یہ آپ کے پاس ایک مورے machine ہے جس میں آپ کوئی بھی input آپ یہاں پہ exclude کریں تو آپ کے پاس add the end جو output میں آئے گا وہ once complement ہوگا تو ہم لوگ ہی جو example لی تھی one zero double one کی اس کو ہمیں شروع کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس output جو ہے وہ zero one double zero کیا یہی آتی ہے جس طرح میں نے بات کی تھی کہ کیونکہ یہاں پہ output جو ہے وہ آپ کے پاس zero ایک ایکسٹرا آئے گا کوئی ایک آپ کی output میں جو length ہے اس کی ایک ایکسٹرا ہوگی تو starting میں ہم zero کا assume کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس input ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس output جو ہے وہ یہ آنے چاہیے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں کیا exactly یہ ہی output آرہی ہے نہیں آرہی جیسے ہم لوگ q0 پہ آئے تو ہمارے پاس output zero تو آ جائے گی ٹھیک ہے اب then یہاں سے ہم لوگ انہیں input کہاں سے return start ہونی ہے یہاں سے تو one آیا تو q0 سے میں بس جیسے ہی one آیا تو q0 سے میں q1 پہ آ جاؤ گا اور یہاں پہ output کیا ہے میرے پاس zero تو zero یہاں پہ ہم لوگ لکھنے کے ساتھ ایک اور then next q1 سے ہمیں کیا return ہے zero کو ٹھیک ہے تو q1 سے zero آیا تو میں یہاں پہ q2 پہ آ گیا q2 پہ output کیا ہے one تو ہم یہاں پہ one لکھ لیں گے then q2 سے ہمارے پاس further input کیا read کرنی ہے one تو q2 سے one آیا تو میرے پاس output کیا آ رہی ہے zero تو یہاں پہ zero لکھ لیا then next again میرے پاس input کیا one تو q1 سے one آیا تو again output کیا آ رہی ہے zero تو again یہاں پہ ہم لوگ zero لکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ پہ پاس output جو ہے وہ یہ آ رہی ہے اور یہ ہی output ہمارے پاس آنی چاہیے تھی ٹھیک ہے it means کہ یہ آپ پہ جو more machine بنی ہے جو state diagram بنی ہے وہ once complement کیے ٹھیک ہے اور صحیح وقی کر دیئے اچھا اسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے suppose کیا آپ q1 سے zero پہ q1 پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ کی output change ہو جائے گی یہاں پہ اسی طرح آپ q1 سے one one لے کے q2 پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کی output change ہو جائے گی تو یہ تھوئی سی state diagram change بن سکتی ہے اس کو میں یہاں سے remove کرتا ہوں اور then ہم لوگ یہاں پہ یہ state diagram دیکھیں جو میں دوسری بات کی کہ اگر پہلا zero لے کے ہم لوگ q1 پہ آتے ہیں اور q1 سے اگر ہم لوگ one لے کے q2 پہ آتے ہیں تو اس طرح کی state diagram بنے گی اور اس میں ہمارے پاس اگر ہم table کی بات کریں تو table کچھ اس طرح کا بن جائے گا کہ اگر input ہمارے پاس one zero one one ہوتی ہے تو state کون کون سی use ہوگی starting میں q1 پہ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے without any consuming input تو q1 پہ تو ہم لوگ directly آگے then اس کے بعد input پہ depend کرتا ہے کہ ہم لوگ کس کس state پہ جانے ہیں سو ہم لوگ بات کر چکے output کیسے آئے گی آہ اس لیے آئی think یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی then اس کے بعد ہمارے پاس double zero one double zero compliment آتا ہے once compliment one zero one one کے against ٹھیک ہے اور first zero کو ہم لوگ یہاں پہ ignore کر سکتے ہیں then اس کے transition table کے اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پاس state کون کون سی ہے q1 and q2 ہے اور next state اس میں میں کیا ہوگا کہ اگر میرے پاس q0 سے zero آتا ہے تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے q0 سے zero آیا تو ہم لوگ q1 پہ آ جائیں گے تو ہم لوگ نے یہاں پہ q1 لکھ لیا ٹھیک ہے then اس کے بعد q0 سے میرے پاس اگر one آتا ہے تو q2 پہ آئیں گے ہم لوگوں نے یہاں پہ q2 لکھ لیا اسی طرح اب یہاں پہ q0 پہ میرے پاس output کے آئے گی وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھتے q0 پہ output میرے پاس کیا ہے zero q1 پہ output کیا ہے one تام لوگوں نے یہاں پہ one لکھ لیا اور then q2 پہ میرے پاس output کیا ہے zero تام لوگوں نے یہاں پہ zero لکھ لیا باقی اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی بھی practice کیجئے کہ اور example لیجئے اور اس کے مقابلی بہارے machine بنائیں اور then one by one اس پہ مختلف input جو ہے وہ execute کر دیکھیں تاں کہ آپ اس میں experiment ہو سکے اگر تین فیڈیون ہو تو آپ لوگ کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن اگر پکنک کر کے آل پکنک کر دیں گے تو جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا یہاں پہ اس کا notification آپ کو اس وقت مل رہا کرے گا اور ٹائم لی آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کے topic میں expert بن سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں میں نکس ویڈیو اس لاتا پکلی اللہ حافظ